بات کریں گے مہنگائی کی جی ہاں جس نے عوام کی کمر توڑا لی عید کی آمن آمد مگر بازاروں میں خریدار نہ ہونے کے برے سے سننا پیچھا جی ہاں مزید جانتے ہیں عامر عباسی کی اس ریپورٹ پر عید کی آمد ہے اور پاکستان بھر کی طرح احمد پوشر کیا میں بھی چند لوگ عید کی خوشہ سمیٹنے میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اس نئے پاکستان کی مہنگائی میں قریب عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اس وجہ سے رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور بزاروں میں سناٹ اچھایا ہوا ہے شہریوں اور دکانداروں نے کوہنور نیوز کی ٹیم کو بتاتے ہوئے ہیں چھوٹا چھوٹا آئٹم ہے اور یہ جلدی بھیگ جاتا ہے الحمدللہ ہم ان چھوٹے آئٹموں میں سے ہی اپنے خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں تر کا شکتا تھا بزار میں ہمیں ٹیم نے ہوتا تھا پانی پینے کا مسائلہ کھول دے گا آپ سے اترین تو بھی لے گئے بزار میں کوئی ملتا نہیں ہے کوئی مویلے کے بیٹا کوئی سوئے پنایا کسٹومر نظرتے نہیں ہے بزاروں میں جس ویا سے ویرانہ چھائیا پڑے بزاروں میں مہنگائی جتنی ہوتی جا رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی جیسے جیسے عید نزدیک ہوتی جا رہی ہے ویسے ہی بزاروں میں ویرانی چھائی ہوئی ہے نینگائی کی استوفان میں غریب عوام کو پریشان کر دیا ہے اتنی نینگائی ہونے کے باعث غریب عوام عید کی شاپنگ کرنا تو دور کی بات ہے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے شہریوں نے وزیراعظم پاکستان کو نینگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیا میں محمد عدنان کے ساتھ آمیر عباسی کوہنور نیوز احمد پوشر کیا